میں جرمنی کی شہر فرنکفورٹ میں موجود ہوں پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تمام پاکستان میں اس وقت انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگردی ہیں بھی جا رہی ہیں لیکن ہم آج ان سے بات کرتے ہیں جو جرمنی میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے کیا خیال آتے ہیں آئیے ہم ان سے جانے ہیں یہ بتائیں پاکستان میں الیکشن ہونے والے آٹھ فروری کو تو کیا توقعات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اوورسیز ہونے کے ناتے کیا آپ کی توقعات ہے انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خوشائن آئین جو بلدستی ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے کسی کا نام جمہوریت اور پاکستان کے اندر جتنے عوام ہیں ان کو بھی میسیج دیتے ہیں کہ آپ نکلیں ووٹ دیں کیونکہ یہ ہمارے ملک اس ریاست کی ایک امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں اور آپ کو دینی بیچ ہے یہ تو ہم سماری تو توقع جو بھی ہیں جو سٹنگ گورنمنٹس ہیں انہی سے ہیں انہی سے نے ملک کی ڈیموکریسی کو ملک کو پوری دنیا میں لے کے آگے چلنا ہے جو بھی گورنمنٹ آئے ہم تو اس کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری پیچان ان کے ساتھ ہے کیا کہیں گے آپ اوورسیز ہونے کے ناتے کیا پیغام دیں گے الیکشن کے دنوں میں کہ گورنمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے ملک اور پاکستان اور جرمنی کے تعلقات ہیں اس کو کس تناظر میں دے حجیب ہے ازاد حسین اور جرمنی فرنک فورٹ سے اور بہت شکریہ آپ نے بڑا چاہ سوال کیا پاکستان کے اندر زخط جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے گیما گیمی باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ بلکل ہونا چاہیے جمہوریت جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے اور عوامی حقوق ہمیں تو ووٹ کا حق ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں افیشلی نہیں ہے اور ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اوورسیز کو جو ہے نا ووٹ کا حق دیا جائے ہم پاکستانی اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو یہ حق ہونا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا اس پر بقاعدہ اس کو جو ہے نا الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے تمام اپنے پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے ووٹ ڈالنا آپ کا قومی فریضہ ہے اور اس کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں اور میں یہی کہوں گا کہ مایوسی گناہ ہے مایوسی کفر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن سے پاکستان کے دنیا بر میں تعلقات اور خاص طور پر تجارت کے حوالے سے بھی کیا فائدہ ہوچے گا بلکل امید تو یہی ہے ہماری پوری توقعات ہیں اور یہ کہ کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے یہ سوچنا کہ کوئی اس کا اثر نہیں نکلے گا میں سمجھتا ہوں کہ نا امیدی والی بات ہے اپنے کرنے کا کام ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر آگے کی چیزیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آنے والی گورنمنٹ کے اوپر ہے پہلے تو یہ کلیر نہیں کون سی سیاسی پارٹی گورنمنٹ بناے گی اور اس کے بعد پھر وہ کس ڈائریکشن میں ملک کو لے کر چلے گی لیکن ہم اپنے ملک کی لیے نہیں جی انتیکھیں بلکل آہ آہ پاکستانیوں سے بھی ہماری بات ہوئی تو وہ پورا عظم ہے اور خوشائین قرار دیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو اپنے حق رائدہ ہی استعمال کرنے چاہیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جو بھی پاکستان جرمنی اور دیگر ممالک کی تعلقات ہیں وہ مزید مستقیم ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی جانب بھی گامزان ہوگا چاہے موسیقی